دیکھیں سب سے پہلے بنسل نے اس صبح سے کہہ رہا ہے کہ آج دیر سام تک سوچی جاری ہو جائے گی جس میں کون کہاں کا پہلا کمیشنر ہوگا کون جوائنٹ کمیشنر ہوگا کئی نام جن ناموں کے حملے چرچہ کی لگبر اسی پر سہمتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہری نارنچاری پہلے کمیشنر ہوں گے ان دور کے جو برتوان میں آئی جی ہے لگ بگ یہ تیہ ہو چکا ہے دوسرے نام کی چرچہ منیز کپوریا جو برتوان میں ماں کے ایس ایس پی ہے ڈی آئی جی ہے انہی کو وہاں رکھا جائے گا چونکہ سروعاتی دور میں ہے تو کوئی نیا نام لے کر سرکار نہیں آنا چاہتی ہے ان کے پاس ایک لمبا آنوہ بیوچھت کا اور پریوک بھی کیے جا چکے ہیں پہلے بھی لگاتا ہری نارنچاری صاحب ہاں کئی پوش پر رہے ہیں تو وہ یتھابت بنے رہیں گے دوسری طرف منیز کپوریا بھی یتھابت بنے رہنے کی سمبابنہ بہت زیادہ ہو چلی لگ بگ تیہ ہو گیا ہے وہ جوائنٹ کمیشنر ہوں گے لیکن وہاں پر دو جوائنٹ کمیشنر ہونا ہے تو ایک دوسرے نام کی جو چرچہ ہے جس کو لگاتار بنسلیو دکھا رہا ہے وہ کرشنا بینو ہے اور سسان سکسینہ ایک اور نام تو ان ناموں میں سے کسی اور ایک نام دکھائی دے گا لیکن بات کریں بھوپال کی تو بھوپال میں لگ بھگ یہ تیہ ہو گیا کہ مکرن دیوسکر ہی کمان سمالیں گے پہلے جوائنٹ پہلے کمیشنر ہوں گے بھوپال کے تین ناموں کی چرچہ بڑی تیجہ تھی سنتو سنگھ صاحب اور دوسرے ڈاکٹر انوراگ انوراگ سی بی آئی میں رہے ہیں لمبا انوہب ان کے پاس تھا اور بہت ایک اچھے افسر مانے جاتے ہیں تینوں ہی جو افسروں کی ہم بات کریں چاہے سنتو سنگھ ہو یا پھر جن کا انوراگ کی بات کریں مکرن دیوسکر تینوں ایماندار اور اچھے افسر مانے جاتے لیکن مکرن دیوسکر لگ بھگ سہمتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تھوڑی دیر میں آدیش جاری ہو جائیں گے جہاں تک بھوپال میں جوائنٹ کمیشنر کی بات کریں تو جوائنٹ کمیشنر میں روچی بردھن اور دوسرا جو نام ہے وہ ریاج اکوال کا ہے جو ستنا ایس پی رہے ہیں تو اس طرح سے یہ پوری سوچی تیار ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب سوچی ہمارے سامنے ہوگی تو یہ نام بھی اس میں دکھائی دیں گے یعنی ایک دو گھنٹے بعد سوچی سامنے آ جائے گی اور آج تیہ ہو جائے گا کہ کون ہوں گے پہلے کمیشنر اور کون ہوں گے جوائنٹ کمیشنر بلکل یعنی کی تھوڑی دیر کا انتظار اور ہے منو جی اور یہ نام بھی فائنل ہو جائیں گے لیکن ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری درشکوں کو بتا دیں کہ یہ سسٹم تو لاغو ہو چکا ہے ناموں کی گھوشنہ جب ہوگی اس کے بعد کیا پرکریہ رہتی ہے اور کیا کچھ بدلاب اب پولیس کے ہاتھوں میں ہوگی دیکھیں لمبے سامنے سامنے کا مانگ کی جا رہی تھی کہ جو مدد پدیس میں پولیس کمیشنر پرائلی لاغو ہو جائے لیکن سیبرا سنگھ چوہان صاحب نے مہینے بار پہلے کاری پندرہ دن پہلے اس بات کی گھوشنہ کی اور اس کو عملی جامعہ پہنا دیا گیا کل ناؤتہ مسراجی کی طرف سے گرہ منتری کی طرف سے سوچنا گھوشن کر دی گئی نوٹیفکسن جاری ہو گیا اب پورا سسٹم بدل جائے گا انہیں جو کئی ایسی دھارہ ہیں جن دھارہوں میں نرنے ایڈی ایم یا ڈی ایم کو لینا ہوتا تھا اب وہ پابر کمیشنر کے پابر کمیشنر کو ہوں گے یعنی جو کمیشنر بننے جا رہے ہیں حرینا انشاری کی بات کرے ہیں مکرن دیوسکر کی بات کرے ہیں سنبھاونا جن کی جتائی جا رہے ہیں ان کے پاس یہی پابر ہوں گے یعنی لائن آرڈر کی بات کرے ہیں یا دھارہ ایک کبن جیسی جو دھارہ ہیں جن میں نرنے لینا ہوتا ہے تو وہ خود لے پائیں گے کئی بار ہوتا یہ تھا کہ کمیشنر پڑھالی نہ ہونے کی وجہ سے جو نرنے ہیں اس کو لینے میں دیری لگتی تھی اور یہ سسٹم جو ہوا ہے چاہے ہم لکھنوں کی بات کریں گڑگاؤں کی بات کریں ان راجوں میں کئی ایسے راج ہے جہاں پر اس قریب ساٹھ ایسے استانے جہاں پر اس پولیس کمیشنر پڑھالی ہے تو اس کے اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملے ہیں ممبئی دلی میں بھی اچھے ریجلٹ سامنے آئے اسی آدھار پر مدھدیس سرکار بھی بڑھی ہے اور اب یہ اثر مدھدیس میں دکھائی دے گا جس میں سیدھے طور پر آپ رات پر لگام لگے گی لوگوں کو تردنے ہوگا تردت کاربائی ہوگی اور اس کا لاب سیدھے طور پر جنتا کو ملے گا جنتا کے من میں قانون پر بسواس اور بڑھے گا بلکل چلیے بہت بڑا بدلاب جانے کے ہونے والا ہے بہت بہت دنوات آپ کا سپوری جانکاری کے لیے منوٹ جی تو تھوڑی دیر میں کمرشنرس کے نام بھی فائنل ہو جائیں گے منتھن جاری ہے